بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز حکومت کا بڑا فیصلہ فوری انتخابات کا دباؤ مسترد طویل مشاورت کے بعد اتحادی حکومت کا مدت پوری کرنے کا فیصلہ موجودہ حکومت سترہ اگست دوہزار تئیس تک رہے گی پھر نئے الیکشن کا اعلان ہوگا مشکل گھڑی کا اتحادی مل کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے معیشت کی بحالی ملکی تعمیر اور ترقی کے لیے چند مشکل فیصلے کرنے ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف سابق صدر آصف زرداری اور مولانا فضل رحمان کے درمیان مشاورت پی ٹائی کے لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے وزیر آزم کی ذریعہ صدارت مسلم قنون کا مشاورتی اجلاس موجودہ ملکی سیاسی صورتحال لانگ مارچ اور قبل اس وقت انتخابات پر مشاورت اجلاس میں آئی ایم ایف سے ہونے والے مذاکرات پر بھی گفت و شنید کی گئی اجلاس میں وزیر آلہ حمزہ شہباز مریم نواز سمیت دیگی ارکان قومی اور سبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے حکومت نے بھی کمر قسلی ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ آج رات تک ریڈ زون جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے گا صرف مارگرہ روٹ کھلا رہے گا وفاقی پولیس اور انتظامیوں کو اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت دیگر صوبوں سے پولیس کی بھاری نفری طلب پولیس، ایف سی اور ورینجرز اہلکار بھی طلب کیے جائیں گے پیچے آئی لانگ مارچ کے راستوں کی بندش اور گرفتاریوں کے خلاف عدالت پہنچ گئی اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر انتظامیہ اور پولیس کو گرفتاریوں اور راستوں کی بندش اور کنٹینر لگا کر روڈ بلوک کرنے سے بھی روکا جائے درخواست گزار کی استعداد سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلام کر دیا شرح صوب میں ڈیرھ فیصد حصافہ بنیادی شرح صوب تیرہ اشاریہ ساتھ پانچ فیصد ہو گئی سٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی اور عالمی ادائیگیوں کے بعد دباؤ کے باعث شرح صوب میں اضافہ کیا گیا سیاسی ادم استحقام کے باعث سرمایہ کار گھبرہت کا شکار ڈالر دو سو روپے سے بھی تجاوز کر گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے ایسی پیسے کا بڑا اضافہ نئی قیمت دو سو ایک روپے چورانوے پیسے ہو گئی دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان ہنڈرٹ انڈیکس میں چار سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ وزیر خزانہ کا پیچول کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان مفتہ اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف سے دو دن میں معاہدہ تیہ کر کے آنگا انشاءاللہ مصبت خبر آئے گی ماضی کی حکومت ہر جگہ بارودی سرنگے بچا کر گئی شاکت ترین بتائیں کہاں پیسے چھوڑ کر گئے یہ دھرنا دھرنا کھیل کر اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں سٹیٹ بنکی شرح سود بھی بڑھانی پڑے گی عمران خان نے اکیس ارب ڈالر کرزے لیے جو واپس کرنے ہیں عمران نیازی نے جمہوریت کا گوڑکن بننے کی کوشش کی تو قانون سے اس سے نبٹے گا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کی وارننگ کہتے ہیں معاہشت تباہ کرنے والا مارچ کا اعلان کر کے معاہشت کی بحالی روکنے نکلا ہے جتھے اور غنڈا غردی برداشت نہیں کی جائے گی دوہزا چودہ میں ایک سو چھبیس دن غنڈا غردی کی گئی پارلیمنٹ سرکاری امارتوں پر حملے ہوئے عدیہ کی دیوانوں پر شلواریں لٹکائی گئیں قبریں کھو دی گئیں اب شرافت کے دائرے سے جو نکلے گا قانون اسے دائرے میں واپس لائے گا وفاقی وزیر آسن اکبال نے سابق وزیر آزم کو ایک بار پر خبردار کر دیا کہتے ہیں عمران خان قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کا حساب چار ہفتے کی حکومت میں نہیں دینا آئندہ الیکشن کا فیصلہ اتحادی حکومت میں کرنا ہے ایک ماہ کے اندر معاشر استحقام پیدا نہیں کیا جا سکتا عمران خان کو آئند کے مطابق سیاست کی اجازت ہے نارکی پھیلا کر سیاست نہیں کرنے دیں گے پیٹی آئے کے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے فواہ چودری کا حکومت پر الزام کہتے ہیں ہم مارٹ نہیں کرتے تو ہماری ازادی پر ہمیشہ کے لیے سمجھوتا ہو جائے گا کارکنوں اور رہنماوں کو کی رفتاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے حکومت کو چند ماہ رہنے دیا تو ملک ڈوب جائے گا شاہباز شریف نے پینتیس روز میں چار غیر ملکی دعا رکیے پیٹی آئے نے آصف زرداری اور جلد انتخابات کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آصف زرداری چاہتے ہیں نون لیگ اقتدار بھی رہے اور مشکل فیصلے بھی کرے جس سے اس کی ساخت متاثر ہو انتخابات میں پیبل سباہ چی کو اندرون سن کے علاوہ کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں تاخیر اکتی تو ملک کا نقصان ہوگا حکومت کا چالی اسوہ پورا ہو گیا سابق وزرداخلہ شیخ رشید کی حکومت پر کڑی تنقید کہا اتحادی حکومت چاہ کر بھی مدت پوری نہیں کر سکتی یہ لانگ مارچ کا راستہ نہیں روک سکتے سپریم کورٹ نے نیب ایف آئی اے اور این نیب میں کیسز کے خاتمے کی سازشنا کام بنا دی یہ لوگ اپنے کیسز سے ختم کرنے آئے تھے ان کو انقریب جیلوں کے مو دیکھنے ہوں گے حکمرانوں نے جو کھڑا عمران خان کے لیے کھوڑا اس میں خود ہی گر گئے انشاءاللہ پچیس مئی کو پاکستان کے امام تاریخ رکم کریں گے پیٹی آئی رہنوہ آسد عمر پر عظم کہتے ہیں حقیقی ازادی مارچ کی تمام تیاریاں مکمل ہیں پچیس مئی کے بعد پاکستان کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے لانگ مارچ کے بعد بس نام رہے گا اللہ کا راج کرے گی خلق خدا پنجاب اسمبلی کے پچیس منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری خواتین کی مقصوص نشستوں پر تین اور دو اقلیتی نشستوں پر ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا عبدالعلیم خان، نظیر چوہان، محمد عمید زلکر نین اور اجمل چیما کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری منکی پاکس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قومی ادارہ برائے صحت کا ایلٹ جاری قومی ادارہ صحت کی تمام داخلی راستوں، ائرپورٹس پر مسافروں کی نگرانی کرنے کی ہدایت ملک پھر کے بڑے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی آئیسولیشن وارٹ قائم کرنے کی ہدایت اب تک دنیا میں منکی پاکس کے بنوے تصدیق شدہ اور اٹھائیس مشتبہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں قومی ائرلائن کا اکتیس مئی سے حج آپریشن کے آغاز کا اعلان ملک کے آٹھ شہروں، کراچی، لاہور، اسلامباد، فیصلباد، سیالکورٹ، ملتان، پشاور، کوئیٹا سے پروازیں روانہ ہوں گی ترجمان پی ائی اے کے مطابق حج پروازیں جدہ اور مدینہ منورہ جائیں گی حج آپریشن کے دوران دو سو ستانوے پروازیں شیڈیول کا حصہ فلائٹ آپریشن تیرہ آگست تک جاری رہے گا سوسناک حادثہ، گلیات کے علاقے خرہ گلی میں ریس لگاتی دو بسوں میں خوفناک تصادم ماتھ افراج جام بھاک بھی زخمی ہوئے اینی شاہدین کے مطابق دونوں بسوں کے جرائیور ریس لگا رہے تھے تیز رفتاری کے باعث بسیں آپس میں ٹھکرائیں اور ایک بس کھائی میں جا گری ملوچستان میں کوہ سلمان کے جنگلات میں لگی آگ پر تیرمی روز بھی کابو نہ پھایا جا سکا تیز ہواوں کے باعث آگ بچھانے میں مشکلات کا سامنا پی جی ایم اے پاک فاج، ایف سی اور مقامی لازاکار امدادی کا روائیوں میں شریک این جی ایم اے کے مطابق آج سے جنگلات کا تقریباً 35% حصہ متاثر ہو چکا ہے بجلی کے بعد پانی کا بھران بھی سر اٹھانے لگا تربیلہ جم میں پانی ڈرڈ لیول پر پہنچ گیا قابل استعمال پانی کا زغیرہ قتم عرصہ حکام کے مطابق شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت گرنے سے برخ پکھلنے کا عمل سست ہے جس کے بعد تربیلہ جم میں پانی کا زغیرہ خاتم ہوا ملک پہ موسم کی آنکھ میں چولی کہیں بارش تو کہیں شدید گرمی لاہور کے مختلف علاقوں میں ہرکی بارش اور تھنڈی ہواوں سے گرمی کی شدت میں کمی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا کراچی میں گرمی کا زور چوج گیا ملک پہ موسمیات کی لاہور فیصل آباد سمیت پنچاب کے مختلف شہروں میں آن تھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی بھارت بنگلہ دیش کے کچھ ہلاکوں میں سلاب لاکھوں شہری متاثر درجہوں ہلاک ہو گئے حکام کے مطابق سلاب کے باعث بنگلہ دیش میں دس جبکہ بھارت میں سنتالیس افراد لکمہ اجل بنے بارش اور سلاب سے کھیتوں کا بڑا حصہ ڈوب گیا روس نے یکرینی شہر ڈونیسک پر بھی حملے تیز کر دیئے اپنی ایک انچ زمین بھی روس کو نہیں دیں گے یکرینی وزیراعظم نے جنگ بندی کے بدلے کسی بھی علاقے سے دستبردار کا امکان مسترد کر دیا اُتھے یکرین کی یورپی یونین میں شمولیت ایک پار پھر لچک گئی فرانس کا کہنا ہے کہ یکرین کو یورپی یونین کا رکن بننے کے لیے بیس سال لگ سکتے ہیں اور ویسٹن ڈیز کے خلاف سیریز کے لیے سورہ رکنی قومی سکوٹ کا اعلان تین اوپنرز، تین میڈرل آرڈر بہیڈرز اور دو وکٹ کیپرز تین سپینرز اور پانچ فاسٹ پولر سکوٹ پہ شامل میچز آٹھ، دس، بارہ جون کو راول پنٹی میں کھیلے جائیں گے نیوز ٹوڈیوز صرف الوقت کے لیے اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کے لیے چیلن نیوز کے ساتھ رہیے موسیقی